امید کرتی ہوں سب ڈیوز خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبزکرائب نہیں کیا تو پیسپلیک چینل کو سبزکرائب کریں اور جب لائی کون کی بٹن کو دبائیں لیکن سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بھن سکیں ، کھی اچھی لگے تو اک تھامزم دیں اکثر بچوں کو بڑھوں کو بچوں کو تانتوں میں درد بہت زیادہarnish درد ہوتی ہے ساری رات دانت میں درد ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک میں ایک مستعب کے سامنے پیش کر رہی ہوں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ سوڈا جو عام سٹور سے ایزیلی آویریبل ہے بیکنگ سوڈا مل جاتا ہے ایزیلی آپ نے کرنا کیا ہے بیکنگ سوڈا ایک کھانے کا چمچ بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک اس میں آپ نے آدھی چمچ ڈالنی ہے میں نے آدھی چمچ نمک کی ڈال دی کونٹیٹی یہ ہونے چاہیے ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈے کا لیا ہے اوہ سوری ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور یہی ہاف ٹی سپون نمک سالٹ سالٹ آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں اور لیمن لیمن جو ہے وہ میں ہاف لے رہی ہوں بڑا لیمن تھا میں نے ہاف لیمن لے لیا ہے اب آپ نے اس کو اس کا جوس نکال لینا ہے یہ کی کتنی فوم آگئی ہے اس میں اس مکسر میں یہ دانتوں کا درد جب ہوڑا ہو پہلے دانتوں پہ لگائیں دانتوں پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کا تھوڑی دیر کے لیے دانتوں پہ لگا رہنے دیں دو تین منٹ کے لیے اس کے بعد برش کی مدد سے آپ اس کا جو بچ گیا ہے اس کو لے کر دانتوں پہ مساج کریں اوپر نیچے دانتوں کے اس کو برش کی طرح پیش کی طرح یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کے دانت کی درد میں افاقہ ہوگا جب بھی دانت کی درد ہو میں یہ ٹوٹکا کرتی ہوں گھر میں بچوں کو بھی کرنے کے لیے دیں یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کرتی ہے اب بلکل برش کی مدد سے آپ نے انگلی کی مدد سے یا برش کی مدد سے دانتوں میں آپ نے اس کے جیسے پیش کرتے ہیں دانتوں میں برش کے ساتھ اسی طرح آپ نے اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد دو تین منٹ کے لیے مو کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ مو کے اندر سے جو آپ کے پانی نکر رہا ہے گندہ پانی نکر رہا ہے وہ باہین نکلیں خدارہ جب بھی یہ لگائیں لگانے کے بعد آپ نے اس کی تھوک کو اپنے اندر نہیں لے کے جانا اور زبان پر بھی نہیں لگانا کوشش کریں جب بھی لگائیں مو ڈھیلا رکھ کے سنگھ کے اندر رکھیں جس جگہ پہ کر رہے ہیں مو نیچے کے سائد پر رکھیں اور مو سے جتنا بھی پانی نکر رہا ہے اس کو نکل لے دیں انشاء اللہ تعالی اس ٹوٹکے سے آپ کے دانت کی درد میں کافی بہتری آئے گی اور آپ یہ کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ عمل اگر آپ کر بھی لیا کریں تو اس سے بھی دانت آپ کے کیرے مکوڑوں سے محفوظ رہیں گے دانتوں پر کیرہ بھی نہیں لگتا اس کے اس ٹوٹکے سے دانتوں کی درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے امید کرتے ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ میرے دانتوں کے درد کی ریمیڈی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی